ملک میں گدھوں کی تعداد میں ایک لاکھ کا اضافہ اقتصادی سروے کے مطابق سال دوہزار انیس بیس میں پچپن لاکھ گدھے تھے جبکہ روا مالی سال کے دوران یہ تعداد چھپن لاکھ تک پہنچ گئی ہے گدھوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے پاکستان میں گدھوں کی تعداد پن لاکھ ہو گئی ہے اور ایک بات اور بتا دوں اس میں سیاسی گدھے چامل نہیں ہیں جتنا آپ سویں گے آپ کا وائرس بھی سو رہا ہوگا اور وہ متحرک نہیں رہے گا نقصان نہیں کرے گا تو جب سونے کے ساتھ وہ سو جاتا ہے تو مرنے کے ساتھ تو مر بھی جاتا ہے دوہر میں گدھوں کی تعداد میں روز پر روز اضافہ ہونے لگا ہے مہک بائے لائف سٹاک پنجاب کے مطابق پاکستان دنیا میں گدھوں کی تعداد کی حوالے سے تیسرا بڑا ملک بن چکا ہے فرماتے ہیں میں تین سال انقلاب کے دور میں رہا اور جب امریکہ نے انٹی پلاسٹک میزائل مارا میڈیا والوں نے امام خمینی سے سوال کیا میں اس وقت موجود تھا ان کے پہلو میں کہتے ہیں جب ان سے سوال کیا گیا کہ امام اے عیطاللہ خمینی آپ کے پاس آپ کے گھر پہ انٹی پلاسٹک میزائل پھیکا گیا ہے آپ کیا کریں گے وہ کہتے ہیں امام خمینی نے کچھ نہیں کہا فقط قرآن کے ایک آیت پڑھی ایک آیت پڑھی کا کون سی آیت کا انہوں نے فقط کہا عالم طرح کیسا فعالہ رب ہوگا بیس حاب الفیل کہتے ہیں یہ آیت پڑھی امام کمرے میں چلے گئے زمانے والوں نے دیکھا کہ اس انٹی پلاسٹک میزائل کے پنکھے میں ایک چلیا داخل ہوئی اور سمندر میں پھٹ کر گر گیا ارے اب تک نہیں سمجھے اللہ نے بتایا کہ وارث کعبہ کی حفاظت کے لیے ابابیل کا لشکار میں سمجھتا ہوں کہ صرف گدوں کی تعداد میں جو ایک لاکھ اضافہ ہوا ہے وہ تو فیکٹ ہے بہت گدے یہاں پر آگئے ہیں لیکن باقی مجھے بتایا جائے کہ کہاں پر اضافہ ہوا ہے لیکن ہمیں جوگرافی میں پڑھائے جاتا ہے کہ اردھ جو ہے وہ سورج کا چکر لگاتا ہے یہ لوجک یہ غلط ہے بیٹا سائنس کی یہ تھیوری جو ہے نا یہ درست نہیں ہے اصل جو تھیوری ہے نا وہ قرآن اور حدیث والی ہے عالی حضرت ہمارے امام اہل سنت نے قرآن سے ثابت کیا ہے کہ زمین وہ نہیں کرتی صرف لاہور میں گدوں کی تداد اکتالیس ہزار سے تجاوز کر گئی یہ انکشاف کیا ہے محکمہ لائف سٹاک پنجاب نے بلہ نے زمین کو پیدا کیا تو یہ کامنے لگی رب کریم نے پہاڑ بطور میکھے بنا کے اس میں لگا دیئے پہاڑ بطور میکھوں کلے بنا کے لگائے زمین ٹھیر گئی جب حضور نے کہہ دیا ٹھیر گئی تو میں کیسے مان جاؤں گا ایسے تیسرا بڑا ملک بن چکا ہے دنیا میں سب سے زیادہ گدے ایتھوپیا اس کے بعد چین میں ہیں تو پاکستان تیسرا بڑا ملک ہے گدوں کی حوالے سے اگر بات کی جائے تعداد یہاں پر دنیا بھر میں تیسے نمبر پر ہے آج دنیا نام لیتی ہے کس کا مائکال، ڈارڈوین، نیوٹا، نائنسٹین انہوں نے یہ کر دیا یہ کر دیا میں آپ کو بتاتا ہوں اللہ انہوں نے کچھ نہیں کیا جو کچھ بھی کیا ہے مسلم سائنٹسٹوں کے تھیوری کو چھوڑا کر مسلم سائنٹسٹوں کی مطلب نولیج کو کنورٹ کر کے اپنے نام پر ایجاد کر لیں مائس تیتی ترقی کر لی منٹوں میں، گھنٹوں میں سفر تیہ ہو جاتا ہے سپرسونک ائر کرافٹ بن گئے آج ایسے تیارے بن گئے جو آواز کی رفتار سے زیادہ تیزی سے اڑتے ہیں میرے آقا کتنی تیر میں سفر کر کے آئے بڑی تیز رفتار سفر ہو رہا ہے آپ سردیوں میں جب بستر سے اڑتے ہیں نا سبحان اللہ میرے آقا بیت المقدس تشریف لے گئے مکہ پاک سے ساتوں آسمانوں کی سیر کی فرشتوں نے مبارک بادیاں پیش کی انبیاء سے ملاقات ہوئی صدرت المنتحہ پہنچے رب کا دیدار کیا نجانے وہاں کترہ وقت گزارا جنت کے طبقات دیکھے جہنم کے طبقات ملائزہ فرمائے نبی پاک واپس اکنے گھر پہنچتے ہیں کتنی دیر لگی علماء لکھتے بستر ابھی تک گرم تھا کیمرامین محمد صادق کے ساتھ امین افیز جیو نیوز لار